بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سب کو اسلام علیکم آج اس فراغرنس کے بارے میں ہم بات کریں گے اس کے برینڈ کا نام ہے زرجوف اور اس فراغرنس کا نام ہے الیکزنڈریا 3 yes الیکزنڈریا 1 نہیں الیکزنڈریا 2 نہیں بلکہ الیکزنڈریا 3 اس الیکزنڈریا سیریز میں جو سب سے زیادہ پاپولر اور سب سے زیادہ موسٹ ریکویسٹڈ ویڈیو ہے جو آپ لوگ بھائی مجھے کہتے ہیں اس کا ریویو بنائے وہ الیکزنڈریا 2 ہے تو فیلحال مجھے الیکزنڈریا 3 ملی تو میں یہ جاننا چار تھا کہ ان میں کیا اس طرح کی بات ہے کہ آپ لوگ اس کی بہت در ریکویسٹ کرتے ہیں وقاس احمد سے مجھے الیکزنڈریا 3 مل رہی تھی تو میں نے کہا یہ تو اٹھاتے ہیں الیکزنڈریا 2 جب ایزی لیویلیبر ہوگی تو پھر لے لیں گے بہرحال الیکزنڈریا 3 میرے پاس آ چکی ہے وقاس احمد سے مجھے لی کافی عرصہ ہو گیا اور آج مجھے اس کو 3-4 بار لگانے کے بعد مجھے اس کا خیال آئے کہ میں اس کا ریویو آپ لوگوں کے لیے بنا دیتا ہوں ٹھیک ہے تو میں پہلے آپ لوگوں کو اس کی بوٹل دکھاتا ہوں پھر مزید اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں اس کا ٹیسٹر مجھے مل رہا تھا تو مجھے اچھی پرائیس میں مل رہا تھا تو میں نے لے لیا اور بتا یہ 50 ایمل کی بوٹل ہے ابھی 50 ایمل کی بوٹل کافی اسے سے میں نے خریدی ہوئی ہے میرا جہاں تک خیال ہے ابھی کوئی 45,000 روپے کے لگ بگ ہونی چاہیے یا اس سے نیچے نیچے ہونی چاہیے اب بارال پرائیسز وقاس ہے مجھے چیک کر لیجے گا اس کے راؤنڈ باؤٹ ہوں گی چالیس پنچتالیس پچاس سے نیچے نہیں ہوگی 50 ایمل اور ہنڈر ایمل جہاں تک میرا خیال ہے یہ خوشبو کو جج کرنے اس کے بعد آپ اس کو ٹرائے کر سکتے ہیں کوئی اگر آپ کو پرانا بہچ اگر آپ کو ہنڈر ایمل ملتا ہے اگر آپ کو سمجھ آتی ہے خوشبو تو ہنڈر ایمل ٹرائے کرنے تو پہلے ڈیکینٹ ٹرائے کرنا ہے تو وہ بھی وقاس ہے مجھے آپ کو ڈیکینٹ مل جائے گا 2019 کی یہ لانچ ہے یہ رہی اس کی بوٹل بڑا دردست اس کے اوپر یہ دیکھیں پیٹرن منہ ہوئے پوری بوٹل کے اوپر یہ بسکلی اس کو سکس سائیڈز کہتے ہیں اس کو پیٹرن منہ کہتے ہیں یا ایکزوگون کہتے ہیں اچھا یہ اس کے فرنٹ پر زرج آف کا لوگو اور یہ اگر آپ دے سکیں تو اے تھری لکھا ہوا ہے یہ بوٹم کے اوپر یہاں پر اے تھری وچ مینز الیکزینڈریہ تھری اور ٹپیکل زرج آف کی کیا تھا اس کی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور کیا آپ کے اوپر فرنٹ پر زرج آف لکھا ہوا ہے بوٹم اس کا جو ہے وہ اس شیپ کا ہے اور مجھے جو ایک چھوٹا سا پرابلم زرج آف کی چھوٹی تمام بوٹلز میں لگتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ بیس جو ہے نا یہ بہت زبردست نہیں ہے یہ ہلنے جنے والی بیس ہے اس کی ٹھیک ہے تو آئی بود پرسنلی ریکمینڈ کہ آپ اس کے آگے پیچھے وہ تین چار بوٹلز رکھیں تاکہ اس کو سپورٹ ملے ٹھیک ہے زبردست سنگ فٹ بہت ٹائیڈ اس کا کیپ بند ہوتا ہے اور یہ آپ کیپ دوبارہ دیکھ لیں یہ اتنا اس کا کیپ ہے اور کیپ کے فرنٹ پر زرج آف لکھا ہوا ہے گولڈن کلر کا اس کا سپریر ہے اور سپریر کے اوپر بھی ایکس یعنی اس کا زرج آف برینڈ کا جو لوگو ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے باقی زبردست پیٹرن والا کام ہے اس کا اور جوس جو ہے نا وہ اس کے لئے سے نظر آتا ہے اور اس کی جو بوٹل ہے مطلب اس کے اوپر جو کام یہ جو اوپر ہے یہ جو آپ کام دیکھ رہے ہیں یہ کروم کلر کا کام ہے جو آپ کو بلیک ملک نظر آتا ہے یہ کروم ہے اور بوٹل اس کی اورنجش ٹائپ ریڈ اورنجش اس طرح کی بوٹل ہے اس کی ٹھیک ہے تو یہ اس کی ٹوٹل ہو گئی پریزنٹیشن بات کرتے ہیں ہم اس کی خوشبو کے بارے میں 2019 کی لانچ ہے سب سے پہلے میں آپ کو اس کی خوشبو ریفائن کرتا ہوں پھر مجید اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں جیسے ہی آپ اس کو لگاتے ہیں دیکھیں نوٹس میں آپ لوگوں کو نہیں بتاتا میں آپ لوگوں کو اس خوشبو کی فیل بتاتا ہوں فیل بتاتا ہوں ٹیک ہے باہر تھوڑا سا کام ہو رہا ہے اوپر بھی مزدور کام کر رہے ہیں تو تھوڑا سی اگر تھک تھک آواز آئے تو تھوڑا سا bear with me ٹیک ہے میں ریویو بنانے کا مجھے ٹائم ملا تو میں نے کہا میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرلوں گا کہ یہ باہر کی آوازوں کو ذرا طرح سے پرداشت کرلیں آج اوکے جیسے ہی آپ اس کو لگاتے ہیں اس کے سٹارڈ میں آپ کو واتری سی ایک چھالیا کی خوشبو ہاتی ہے ٹیک ہے چھالیا کے اس طرح جو سوکھی چھالیا ہوتی ہے سپاری ٹیک ہے مجھے ایک دفعہ ایک انڈین بھائی پوچھتے ہیں عدیل بھئی یہ چھالیا کیا ہوتی ہے تو ہمارے پاکستان میں تو چھالیا کہتے ہیں لیکن انڈیا میں اس کو سپاری بولتے ہیں سپاری بولتے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے دانے سے ہوتے ہیں سپاری کے اور اگر تو وہ تھوڑے سے فریگرنٹ ہو تو ان کی خوشبو ایک الگ قسم کی ہوتی ہے لیکن جب وہ جب وہ ان کو فریگرنٹ نہ ہو خالی چھالیا ہو یا خالی وہ سپاری ہو جو کہ پان کے اندر آپ کو ملتی ہے تو اس میں آپ کو سمجھ آئے گی کہ وہ نہ اس کی سپائیسی سی ڈرائے ووڈی سی ایک خوشبو ہوتی ہے چھالیا کی لیکن وہ وارٹری سی خوشبو اس کو تھوڑی سی وارٹ اس کو تھوڑی سی وارٹری کر یا پانی کے ایک گلاس کے اندر آپ چھالیا ڈالنے ہیں آدھا گلاس تو اس کے بعد وہ تھوڑی دیر بعد پانی کو خوشبو کریں گا تو پانی کے اندر سے وہ وارٹری سی ایک سپاری کی یا چھالیا کی خوشبو آ رہی ہوگی نا تو وہ اس کے سٹارٹ میں آتی ہے میں یہ نہیں کہوں گا اس کے اندر روز ہے یا نہیں ہے لیکن جو اس کے اندر سے وارٹری سی ایک سپاری کی ایک چھالیا کی خوشبو آتی ہے ان نون فرگرنٹ چھالیا میں کہہ رہا ہوں نون فرگرنٹ چھالیا رسیلی کی طرح یا ٹو ون ٹو کی طرح فرگرنٹ چھالیا نہیں ہے یہ پھیکی ووڈی سپائسی وارٹری چھالیا ہے ٹھیک ہے اور مجھے اس نے اس فیز کے اندر بہت زیادہ انسپائر کیا لیکن میں نے سوچا کہ یہ لوگ اس کے دیوانے چھالیا کی خوشبو کی وجہ سے ہیں تو وہ تو بہت ساری فرگرنٹس کے اندر آپ کو مل جائے گی چھالیا کی خوشبو سام آو ہیر اینڈ ڈیر تھوڑی سی ڈرائی مل جائے گی تھوڑی سی لیکن وارٹری چھالیا جو ہے وہ اس کے اندر آپ کو بڑی یونیک سی ایک ملے گی وارٹری سپاری ہے چھالیا ٹھیک ہے یہ تو گے اس کا فرسٹ فیز سیکنڈ فیز کے اندر پر آپ کو اس طرح لگے گا کہ یہ چھالیا کی خوشبو اپنی جگہ ہے وارٹری سی لیکن اس کے ساتھ ایک سوپی روز کی خوشبو میں اگر پین پوائنٹ کروں تو جو ہمارے پاکستان میں پنک کلر کا ایک لکس ملتا ہے روز کی خوشبو والا روز پیٹنز کی خوشبو والا اور سوپی سی خوشبو ہے اس کی اگزیکٹ وہ والی خوشبو اس کی وارٹری چھالیا کے ساتھ اٹیچ ہو جاتی ہے اور کیا کمال کی وہ خوشبو ہے مطلب اس کے بعد یہاں پہ یہ خوشبو تھوڑی سی سوپی وارٹری اینڈ سپائسی ہو جاتی ہے چھالیا سپاری کی خوشبو کی وجہ سے ٹھیک ہے تو یہاں پہ پہ پہنچ کے یہ مزید ریفریشنگ مزید ڈیفرینٹ اور مزید لائکیبل بھائن جاتی ہے اس فیز کے اندر جا کے ٹھیک ہے پہلا فیز ٹوٹلی ڈیفرینٹ دوسرا فیز ٹوٹلی ڈیفرینٹ اچھا تیسرے فیز کے اندر جا کے اس کے اندر ایک سینڈل ووڈ کی خوشبو آتی ہے اینڈ ٹرسٹ می ایسی سینڈل ووڈ کی پیاری خوشبو ایسی ڈیفرینٹ خوشبو میں نے بہت ہی کم فریگرنسز میں دیکھی ہے بہت زیادہ کم فریگرنسز میں اور اس سے ایک ونیلہ کی خوشبو آتی ہے میں آپ لوگوں کو وہ خوشبو ڈیفرینٹ کرتا ہوں پینسل جو ہوتی ہے اس کو آپ شارپ کریں تو اس کا جو ریمیننگ ہوتا ہے وہ اس کو کرش کر کے اس کو کریمی سا کر لیں شیو پینسل کی ایک کریمی سی خوشبو اور اس کے ساتھ ونیلہ کابل ایک کل ہلکا سا بسکٹی سا ٹچ جو کہ اس کو ووڈی پلس سویٹ ووڈی کریمی ووڈی پلس ایک گرمانڈش سا بسکٹی سی ایک خوشبو اس کو دیتا ہے جو کہ اس کو ایک الگ ہی سائیڈ پہ لے جاتا ہے سٹارٹ یہ کسی اور لیول میں ہوتی ہے چھالیا کی سپائسی سی خوشبو درمیان میں یہ سوپی ہو جاتی ہے اور اینڈ پہ یہ لیٹرلی ایک گرمانڈش کریمی ووڈی فریگرنس بن جاتی ہے تو جس کا سینڈل گوڈ ہے وہ ایکسپیرینس کرنے والی چیز ہے میں نے آپ کو ڈیفائن تو کر گیا کہ کریمی شیوڈ پینسل اور اس قصد ونیلہ کی ایک آپ کہہ لیں کہ ایک ونیلہ بسکٹ کی طرح کی ایک خوشبو وہ خوشبو لے کے جب آپ ایکسپیرینس کریں گے تو وہ ایک الگ ہی ایکسپیرینس ہوگا ڈیفائن جس طرح میں نے کیا ہے تو اسی طرح کی لیکن ایکسپیرینس میں بہت اس طرح کا آپ کو فیل ہوگا ٹھیک ہے یہ تو ہوگی اس کی خوشبو بات ہے پہ پیٹرن کی طرف مجھے اس کے اوپر لانگیوٹی کے اگر ہم بات کریں تو فیبرک کے اوپر یہ ٹین پلس آرس ایزی لی لاسٹ کرتی ہے اور پروجیکشن آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ پروجیکٹ نہیں کر رہی مجھے ایسا فیل ہوا ہے پہلے دو سے تین گھنٹے کے یہ پروجیکٹ نہیں کر رہی لیکن چوتھے گھنٹے کے اندر جب مجھے اس کے اوپر کمپلیمنٹس ملے چوتھے گھنٹے کے اندر تو آئے وز سرپرائز پھر میں نے جس دوست میں کمپلیمنٹ کی اس نے کہا بڑی کمال کی فریکنس لگائی ہوئی آپ نے کریمی سی ووڈی سی اور بڑی میٹی میٹی زبردستی ہے خوشبو ہے بسکیٹوں کی طرح اور میں سرپرائز ہو رہا تھا کہ مجھے تو لگ رہا ہے کہ یہ گھنٹہ بھی نہیں چلی میں نے اس کو بلایا میں نے کہا قریب آؤ یہاں سے خوشبو کرو یہ بھی فریکنس کہتا ہے اور وہ میرے سے دو میٹر دور تھا تو میں چوتھے گھنٹے میں سرپرائز ہوا کہ یہ مجھے نہیں آ رہی تھی خوشبو لیکن یہ پروجیکٹ کر رہی تھی خوشبو چوتھے گھنٹے کے اندر بھی پروجیکٹ کر رہی تھی ٹھیک ہے تو یہ بڑی میسٹیریوس سی خوشبو ہے آپ کو سمہاو لگے گا یہ پروجیکٹ نہیں کر رہی لیکن یہ پروجیکٹ کرتی ہے اور کمپلیمنٹس آئی ڈونٹ نو میں نے ابھی تک جتنی بھی زر جاپ کی فریکنسز استعمال کی ہیں یہ کمپلیمنٹ گیٹر ہوتی ہیں نیش برینڈ ہے ایکسپینسیو برینڈ ہے لیکن ان کی فریکنسز پر کمپلیمنٹس ملتے ہیں والا عالم اس کی کیا اس بات ہے اس کے پر کمپلیمنٹس ملتے ہیں اور جب آپ کو کمپلیمنٹس ملتے ہیں آپ کہتے ہیں بس پیسی پورے ہوگی آر اس فریکنس کے ٹھیک ہے تو یہ جو کہا ہے جنرل کے لانگجیولی پروجیکٹن ہوگی ہے ویدر اور رکیجن کی بات کریں تو میرے خیال میں آل سیزن فریکنس ہے آل سیزن اس کے نوٹس کے اندر آپ کو لیٹینو اود اور پتہ نہیں کون کون سے اود ملیں گے لیکن وہ بلینڈنگ کے اندر آپ کو بالکل اود کی اس طرح کی کوئی خوشبو نہیں فیل ہوتی میرا نہیں خیال اس طرح کی فیل ہوتی ہے ٹھیک ہے ہاں جو میں نے کریمی وڈی سے خوشبو کہی ہے وہاں پر نہیں ہلکا پھول کا اود جو ہے وہ بلینڈ ہوا با ہو تو ہوا با ہو بارحل پر اود پین پوائنٹ آپ نہیں کر سکتے اس کے اندر تو ویدر ہر ویدر میں اس کو لگا سکتے ہیں اوکیزن بیسٹ اوکیزن فور جس فرگرنس آفیس اور اس کے بعد آپ اس کو سکول جو ینگسٹرز ہیں سکول کالیج یونیورسٹی ہر جگہ لگا سکتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ سپورٹس ایکٹیویٹی میں بھی آپ اس کو لگا کے ٹرائی کر سکتے ہیں اس طرح کی ایک ورسٹائل زبردستی فرگرنس ہے مجھے یہ فرگرنس ایک میسٹیریس سی فرگرنس لگی مجھے لگتا تھا کہ ایک گھنٹے کے بعد یہ پروجیکٹ نہیں کر رہی ہوگی یا اس کی لانجیویٹی تین سے چار گھنٹے میکسیمم ہوگی جو اس کا ڈی این اے تھا بٹ ٹین پلس آرز اس شیرٹ پہ تو نہیں اس کے اوپر ٹین پلس آرز اس نے لاسٹ کیا اور پروجیکشن میں نے آپ کو بتا دیا کہ چوتھے گھنٹے کے اندر مجھے اس کے اوپر کامپلیمنٹس ملے تھے ٹھیک ہے ہر اسپیکٹس کا ہم نے کور کر لیا یہ ٹرائے کرنے والی فرگرنس ہے آپ لوگوں نے الیکزینڈریا ٹو کا کہا تھا جیسے ہی مجھے اویلیبل ہوگی میں ضرور اس کا ریویو کروں گا بٹ فار در ٹائیمنگ الیکزینڈریا ٹری اویلیبل تھی آپ لوگوں کو اگر ٹرائے کرنا چاہیں تو یہ اس کا ڈی اینڈ یا یہ پارشل بوٹل آپ بکاس احمد سے لے سکتے ہیں ٹھیک ہے مجھے یہ اچھی بوٹل مل گی مجھے یہاں